اصلِ دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیثِ مصطفیٰ برجان مسلم داشتن یہ شیئر حدیث کی تعریف میں کہا گیا ہے شاعر کہتے ہیں کہ دین کی اصل قرآن و مجید ہے اس کا احترام کرنا اس کے بعد دین کی دوسری اصل حدیثِ شریف ہے جو انسانوں کے دل میں جگہ پانے والی حدیث ہے اور اس کی عزت و توقیر ہر مسلمان پر ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر حدیثِ مبارکہ لگنے کا رواج نہیں تھا بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں کو لکھنے سے منع فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے کا حکم حکم دے دیا جیسا کہ عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم لکھو کیونکہ اس مو سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتے تو صحابہ اکرام چونکہ ذہین تھے بہت تیز ذہین والے تھے جو کچھ سنتے تھے وہ یاد رکھتے تھے اس لئے وہ کتابت کی بجائے اپنے ذہن اور اپنے حفظ پر بہت اعتماد کرتے تھے اور اس پر ان کا بہت 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 سا تھا چنانچہ صحابہ اکرام نے تابعین کو حدیثیں سنائیں تابعین نے تابعین کو حدیثیں سنائیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حدیث کی فکر ہوئی تو انہوں نے لکھا انہوں نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ تم حدیثوں کو کتاب کی چکل جمع کریں یہاں تک کہ جب وہ امام مالک مدینہ میں درس حدیث کے لئے بیٹھے تو انہوں نے حدیث کے سب سے پہلی مشہور بڑی کتاب معتہ تصنیف کی ان کے بعد بہت سارے مصندات لکھے گئے جیسے مصند احمد بن عمبل اور مصند عبی شاہبہ اور مصنف ابن عبی شاہبہ اس طرح بہت ساری کتابیں لکھیں گئے جب وہ دوسری صدی حجری کے ابتدا میں اینہ دوہزار دس اور دوہزار آٹھ میں امام مخاری جب حدیث کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے ان تمام حدیث کو پڑھا جس میں صحیح حدیث ہیں حسن ہیں ضعیف ہیں اور اکثر حدیثیں موضوع ہیں جس کو خارجیوں نے رافیزیوں نے شیعوں نے اپنے طرف سے بنا لیا تھا تو امام مخاری رحمت اللہ علیہ ان تمام حدیثوں کو جمع کر رہے تھے کہ آپ نے ایک مبارک خواب دیکھا امام مخاری خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پلنگ پر ایک چارپائی پر پیارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ پر سفید چادر ہے اور چادر اڑی ہوئی ہے اور اشتراحات سرما رہے ہیں اور امام بخاری پنکہ لے کر وہ چادر کے اوپر پنکہ چلا رہے ہیں اور چادر پر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں تو ان مکھیوں کو اڑا رہے تھے سفید چادر پر مکھیوں کو جو ہے اڑا کر بھگا رہے تھے اور پنکہ چھڑ رہے تھے یہاں تک کہ آپ خواب سے پیدا ہوئے تو صبح میں اپنے استاد محترم عساق بن راہویہ کے خدمت نے پہنچے اور کہا کہ حضرت میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو عساق بن راہویہ نے کہا کہ اے محمد اے بخارے تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کرنے والے ہو صحیح حدیثوں کی ایک کتاب تمہارے ہاتھوں سے جو ہے تعلیف کی جائے گی اور وہ جو مکھیاں ہیں بیٹھ ہوئی تھے جن کو آپ اڑا رہے تھے سفید چادر کے اوپر سے وہ موضوع حدیثیں ضعیف حدیثیں مرسل حدیثیں مولخ حدیثیں یہ سب آپ دور کر کے صحیح حدیثوں پر مجتمع ایک کتاب آپ تصنیف فرمائیں گے تو اے امام بخاری کے دل میں صحیح حدیثوں کی ایک کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہو پھر اس کے بعد آپ کے دوستوں میں سے نجم بن فضیل نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے باہر نکلے ہیں اور جو ہے چل رہے ہیں اور آپ جو ہے چہل قدمی کر رہے ہیں انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امام بخاری چل رہے ہیں وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدم رکھتے تھے اسی جگہ نقش خدم پر آپ خدم رکھ کر پیچھے سے چل رہے تھے دوسرے دن امام بخاری کے شاگرد ورراہ بخاری نے یہی خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے باہر نکلے ہیں اور آپ چہل قدمی کر رہے ہیں کے اوپر اپنے خدم رکھ کر چل رہے ہیں ان دونوں نے امام بخاری سے آ کر یہ خواب بیان کیا تو امام بخاری نے ان سے پوچھا کہ تم اس کی کیا تابع سمجھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو آپ ایک کتاب میں جمع کریں گے تو امام بخاری کے دل میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا خیال مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گیا چنانچہ وہ صحیح حدیثوں کی تلاش میں نکلے تھا جو بھی سقا راہی ہوتا اس سے حدیثیں لیتے ہیں جو غیر سقا ہوتا یا جا بھی شبا ہوتا تو اس کے حدیثوں کو چھوڑ لیتے ہیں ایک مرتبہ ایک محدیث کے بارے میں سنا تو ایک سو کلومیٹر تک پنکہ سفر کر کے محدیث کے پاس پہنچے تو اسی وقت تو محدیث کا گھوڑا جو ہے رسی تلوا کر بھاگ گیا تھا تو محدیث اپنی چادر میں کوئی چیز ڈال کر گھوڑے کو بلا رہے تھے اپنے پاس ہینے کھانے کے لیے آیا تو اس کو پکڑیں گے گل کر تو امام بخاری خریب گئے تو دیکھا کہ چادر میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن چادر پھیلا کر وہ جو ہے محدیث گھوڑے کو بلا رہے تھے تو امام بخاری فوراں محاضی واپس ہی اور فرمایا کہ جو شخص ہائیوانوں کو دھوکہ دیتا ہے جانوروں کو دھوکہ دیتا ہے کیا گیارنٹی ہے کہ وہ رسول اللہ سے ان کی صحیح حدیث بیان کرے چنانچہ آپ اس سے حدیث لیے بینا اتنا طویل سفر کر کے واپس آگئے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ اور اپنے آپ کو بھی ایک شخص ثابت کرنے کی زندگی بر کوشش کرتے رہے اور آپ کے تعلق سے بھی کسی کے دل میں شبہ یا کسی کے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی وہم پیدا نہ ہو اس لئے آپ نے اپنے زندگی کو بالکل صحیح رکھا ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ ایک ہزار دیڑھام لے کر کرشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے آپ کے پاس ایک شخص آیا اور باتیں کرتے کرتے پوچھا کہ بھئے آپ کے پاس کیا کیا سامان ہے امام بخاری نے کھا کہ میرے پاس کچھ کپڑے ہیں اور ایک ہزار دیڑھام ہیں تو وہ شخص فوراں اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہوئی نیت خراب ہو گئی وہ تھوڑی دیر کے بعد چیخ نے چلانے لگ کہ میرے ایک ہزار دیڑھام کی تھیلی گم ہو گئی ہے کوئی جو ہے وہ اس کو چھوڑا لیا ہے یا غصب کر لیا ہے تلاش کرو تو تمام جو ہے لوگوں کے سامانوں کی تلاش سامان کی تلاشی ہونے لگی سب لوگوں کے سامان تلاش کرتے کرتے تلاشی لینے والے امام بخاری کے سام پاس آئے تو امام بخاری کا سامان تلاش کیا تو اس میں بھی کوئی دیرہم و دینار کی تھیلی نہیں تھی دیرہم کی تھیلی نہیں تھی تو کپتان نے اعلان کیا کہ بھائی کسی کے پاس ایک ہزار دیرہم کی تھیلی نہیں ہے اور جو گم کیا ہے وہ مغالطے میں ہے اس کی تھیلی یہاں نہیں ہے وہ اپنا بیان وہ جو ہے اس معاملے میں اپنے آپ کو درست کر لے چنانچہ تھوڑے دیر کے پاس پھر وہ شاہ امام بخاری کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت وہ آپ جو بولے وہ ہزار دیرہم کی تھیلی کیا ہوئی تو امام بخاری بولے کہ جیسے ہی تم نے واویلہ مچایا کہ میرے ایک ہزار دیرہم کی تھیلی گم ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے میں نے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دیا ایک ہزار دیرہم کی تھیلی ہزاروں روپے کی تھیلی آپ سمندر میں ڈال دی بولے کیوں کہا کہ خامہ کا جھگڑا کھڑا ہوگا میں جو ہے اپنے دلیلوں کے ساتھ وہ پیسہ مجھے واپس مل سکتا ہے مگر میں ایک میری زندگی میں ایک دھبا رہ جائے گا کہ یہ امام بخاری کا جھگڑا ایک ہزار دیرہم کی معاملے میں ایک آدمی سے ہوا تھا تو گویا میری سخاحت پر ایک دھبا آئے گا اور لوگ جو ہے میری امانت اور سخاحت پر شبا کریں گے اس لئے میں نے اس شبے کو ختم کر دیا میں نہ رہے پاس نہ بجے پاس اس لئے وہ رقم جو ہے سمندر کے حوالے کر دیا تو اس کو بڑا تاجب ہوا تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام حدیثوں کو صحیح حدیثوں کو حسن ضعیف موضوع تمام چھے لاکھ حدیثوں کو حدیثیں آپ کے پاس جمع ہوئے صحیح امام بخاری چھے لاکھ حدیثیں لے کر وہ زمانے میں پتلا کاغذ نہیں تھا موٹا کاغذ تھا موٹے کاغذ میں اور برو خلم سے لکھتے تھے وہ اس وقت کے بریباری خلم نہیں تھے برو خلم سے لکھتے تھے تو چھے لاکھ حدیثیں لکھنے کے لئے کتنے کاغذ تھے استعمالوار کتنی سیاہی تو وہ چھے لاکھ حدیثیں چھے ہونٹوں پر لاد کر امام بخاری قابط اللہ میں تشریف لائے قابط اللہ بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر وہ جو ہے حدیثوں کو چھاٹنا چور کیا اور جو ہے وہ چھے لاکھ حدیثوں میں سے ضعیف حدیثوں کو موضوع حدیثوں کو اور جو ہے منقطع حدیثوں کو حلق کرتے 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 پورے ضعیف حدیثوں کو حلق کرنے کے بعد صحیح حدیثوں کو جو جمع کیا تو سات ہزار دو سو پچھے ستر صحیح حدیثیں نکلے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے یہ دو سو چھے ستر حدیثیں لے کر سیدھا اس میں آیا مجید نبی میں مجید نبی میں آیا پھر میں حدیثوں کو تحقیق کیا میں جو بھی میں بخاری شریف میں کوئی بھی حدیث بغیر جو ہے غسل کے اور بغیر دو رکعات نماز کے اور بغیر استخارہ کے داخل نہیں کیا تو امام بخاری فرماتے ہیں میں جب کسی حدیث کے بارے میں مجھے یقین ہو جاتا تو اس کے بارے میں استخارہ کرتا کہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں اے اللہ میرے دل میں الہم ڈال دے اور جب ان کے دل کو اتمنان ہو جاتا تو جو ہے وہ حدیث لے کر روزتوں میں ریاضی جنہ مجید نبی میں آ جاتے اور وہاں دو رکعات یہ غسل فرماتے اور روزتوں میں ریاضی جنہ میں بیٹھ کر دو رکعات نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ میری تحقیق کے مطابق میرے استخارہ کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے میں اس کو اپنی کتاب صحیح کتاب ایک کتاب میں میں اس کو جمع کر رہا ہوں اے اللہ اگر اتنی تحقیق کے بعد دی اس میں کچھ غلطی رہ گئی ہے تو میں انسان ہوں اے اللہ تمہیں جمع کر دی اتنی دعا کر کے یہ ایک حدیث نقل فرماتے اس طرح امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث کے لیے ہر حدیث کو کتاب میں داخل کرنے سے پہلے یہ غسل کیا اور اس کے بارے میں استقارہ کیا پھر اس کے بعد روزت مر ریاض جنہ میں دو رکعہ نماز پڑھی پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کیا اور اس کو کتاب میں داخل کیا اس طرح یہ کتاب تیار ہو گئی جب یہ کتاب تیار ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جی گئی تو حضرت ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے مخاب ابراہیم اور رکن کے درمیان قابط اللہ میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں پیارے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا آئے ابو زید تم شافی کی کتاب پڑھتے ہو تم امام ونفا کی کتاب پڑھتے ہو تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے تو ابو زید مروزی نے کہا کہ آئے اللہ کے رسول آپ کی کتاب کون سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میری کتاب آئے اللہ جانیس صحیح لیل بخاری امام محمد بن اسمائیل بخاری کی مرتب کی ہوئی صحیح بخاری وہ میری کتاب ہے تم اس کتاب کا درست دیتے رہو تم اس کتاب کو پڑھتے رہو اور اس کتاب کو پھیلاتے رہو تم پر اللہ تعالیٰ کی بہت سے مہربانیاں ہوتی بخاری کو پڑھنے کا جو ہے پڑھنے کے عادت بنا لیا اور اس کا درست دینے لگا اور اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بہت بری برکت حنایت شنو تو دین آمد کلام اللہ معظم داشت دین کے اصل اللہ قرآن مجید کو عزت اور توقیر سے دیکھنا بس حدیث اس کے بعد حضیث مصطفیٰ کو اپنے جانوں پر رکھنا اور جان سے زیادہ اس سے محبت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس پر عمل کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ